موسیقی عزیز طلبہ آپ اپنی سکرین پر گردے کی شکل دیکھ رہے ہیں ان میں کیسا کارٹیکس جو گردے کا بہرونی غلاف جو گہرے رنگ کا نظر آتا ہے اسی طرح اندرونی حصہ جو قدرے ہلکے رنگ میں نظر آ رہا ہے اسے میڈولا کہا جاتا ہے اسی طرح گردے کا کہفہ جسے رینل پیلویس بھی کہتے ہیں یہ گردوں کے ساتھ پیشاپ لے جانے والی اور گردوں کو جوڑنے والی جگہ ہے جہاں پیشاپ جمع ہو کر نالی میں جاتا ہے اسی طرح گردوی شریان اور گردوی ورید ہمیں نظر آ رہی ہیں ساتھ ہی آخر کا سفزرنگ کا مشانی کی جانب یعنی حالب سے جوڑنے والی نالی ہمیں نظر آ رہی ہیں آپ اپنی سکرین پر نیفرون دیکھ رہے ہیں گردے کی ساخت نیفرون سے مل کر بنی ہوتی ہے گردے کی بناوٹ اور آفال کے لحاظ سے بنیادی ایکائی نیفرون کہلاتی ہے فنکشنل یونی ٹاپ کتنی کہلاتی ہے جو گردے میں صفائی اور چھاننے کا اہم رول ادا کرتی ہے ایک گردے میں تقریبا 10 سے 20 لاکھ نیفرون ہوتے ہیں جنہیں خردبین سے دیکھا جا سکتا ہے نیفرون گردے کے اندر بے شمار چھوٹی چھوٹی خمدار نالیا ہوتی ہے جو کہ بلڈ یعنی خون فلٹر کرتی ہے گردے میں روزانہ عام طور پر ایک سو نووت لیٹر خون کی صفائی چھاننے کا عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے ایک سے ایک اشاریہ نو لیٹر پیشاپ تیار ہوتا ہے اور فائدے مند مائن جذب کر لیا جاتا ہے عزیز طلبہ آپ اپنی سکرین پر نیفرون کی تصویر دیکھ رہے ہیں یہ پیالے نمہ کٹ کی شکل کا پتلی دیوار والا حصہ بومن کیسا کہلاتا ہے یہ بومن کیسے میں خون کے شریعان کے جال کو گلومی رولس کہتے ہیں پیجدار نالی کے اس حصے کو پروکزیمل ٹیوبز یا قریبی حلکے دار نالی بھی کہتے ہیں پیجدار نالی نیچے کی جانب آتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے اسے ہیلے کا حلکہ لوب آف ہیلے کہتے ہیں ہیلے کا حلکہ پھر دوبارہ پیجدار ہمیں نظر آ رہا ہے جسے بیدی ہلکے دار نالی ڈسٹل ٹیوبز کہتے ہیں یہ نالی آگے جا کر کلیکٹنگ ڈرٹ جمع کرنے والی نالیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اس نالی میں بہت سارے نیفرون کی بارک نالیا آتی ہیں پیشاب ہلکے پیلے رنگ وہ تیزا بو والا مائے ہیں جس میں نیٹروجنی فازل مادے شامل ہوتے ہیں پیشاب بننے کا عمل پیشاب بننے کا عمل نیفرون میں انجام پاتا ہے بومن کیسا میں خون کی تکتیر ہو کر پانی اور نیٹروجنی مادوں کو علاہدہ کیا جاتا ہے جب خون ایفرن ایریٹرن یعنی گردوی شریان کے ذریعے شریان کے جال سے چھنکر گلومی رولرس میں آتا ہے تو خون کے دباؤ کی وجہ سے خون میں موجود پلازما جذب شدہ سالمات بومن کیسے کی دیوار سے چھنکر بومن کیسے میں آ جاتی ہے تو اسے الٹرا فلٹریشن کہتے ہیں جذب شدہ سالمات قریبی ہلکے دار نالی ہیلے کا ہلکا بیدی ہلکے دار نالی اور جمع کرنے والی نالی جذب شدہ سالمات اور بچے ہوئے دیکار مادوں سے پیشاپ تیار کرتی ہے یہ پیشاپ حالب کے ذریعے مشانی میں جمع ہوتا ہے اور پیشاپ کی نالی کے ذریعے باہر خارج کیا جاتا ہے یعنی مشانے سے پیشاپ کی نالی کے ذریعے پیشاپ باہر خارج کر دیا جاتا ہے خون کا ڈائی لیسس قردو میں کہا جاتا ہے خون پاس شدگی عزیز طلبہ طبیعہ کی ناسازی انفیکشن یا کم مغدار میں خون مہیا ہو تو گردے کے آفال کی انجام دہی کی صلاحیت میں قمی واقع ہوتی ہے گردو کی آفال کی انجام دہی کی صلاحیت میں قمی کی وجہ سے متاثر شخص کے جسموں میں زہریلے ماددوں کا زخیرہ یا ان کی مغدار بڑھ جاتی ہے اس حالت میں متاثر شخص کی موت واقع ہو سکتی ہے گردے بیکار ہو جائے تو مصنوعی آلے کا استعمال کر کے خون سے نیٹروجنی ماددے الگ کیا جاتے ہیں یاد رہیں اس عمل کو ڈائی لیسس کہتے ہیں میں تعریف کو دورا رہا ہوں گردے بیکار ہو جائے تو مصنوعی آلے کا استعمال کر کے خون سے نیٹروجنی ماددے الگ کیے جاتے ہیں اس عمل کو ڈائی لیسس کہتے ہیں ایک وقت میں اس آلے کے ذریعے پانسو ملی لیٹر خون ترسیل کیا جاتا ہے ساپ کیا گیا خون بعد میں مریض کے جسم میں آلے کے ذریعے داخل کر دیا جاتا ہے